موسیقی عوید صاحب سر میں آپ سے یہ بات کا آغاز کروں گا سر یہ بتا دیجئے میدان دو سر سج رہا ہے عمران خان صاحب نے حلف لے لیا ہے وہ آج مطلب میں دیکھ رہا تھا یہ وہ حلف بھی خاص قسم کا تھا وہ کوئی ہٹلر والا حلف لگ رہا تھا مجھے ایسے ہاتھ اٹھا کے کوئی عجیب قسم کی تو سر حلف لے لیا ہے ذرانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے تقریباً کہہ دیا ہے کہ آئیے اور آپ کا علاج ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آئے گا اور کسی کا علاج ہوگا یاسر ہوگا بس خالی ڈنڈورہ ہی پیٹا جائے گا اور کام کچھ اور ہی ہوگا دیکھیں جی وہ حلف کے حوالے میں انداز تو کافی مسلینی اور ہٹلر کی جماعت کی ابتدا کی طرح سے ملتا جلتا ہے لیکن ایک فرق ہے کہ وہ تو خالی ہاتھ یہاں رکھتے تھے یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ سیلفی لی جا رہی ہے یا حلف اٹھایا جا رہا ہے دوسرا یہ کہ وردی کوئی نہیں ہے ایسے ہمارے ہاں وردی والی بھی ایک تنظیم ہوتی تھی خاک سارت ان کا وہ بیل چاہتا تھا اور یہ وہ اچھا جی یہ تو ہو گیا ان کا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ سیلفی کے لیے حلف لیا گیا ہے تو اس کا انجام وہی ہے جو زینب تافیقی نے اپنی تیر گیس وی ٹویٹر میں پیش کیا ہے ایڈون بلیب ان کلک اینڈ بیٹ ریولیوشن بائی داوے کل ہی نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت تفصیلی مضمون چھاپا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہاورڈ کا ایک سٹڈی کروپ ہے جس میں مختلف ممالک میں عوامی تحریک کا جائزہ لینے کے بعد یہ بتایا ہے کہ دو ہزار پندرہ کے بعد سے جو مضاحمتی نان وائلنٹ تحریک ہیں ان کا ریٹ جو ہے پانچ چل رہی ہیں تو ایک کامیاب ہوتی ہے اور وہ بھی اس صورت میں کامیاب ہوتی ہے کہ اگر اقتدار کے شراکتداروں میں صحیح کوئی مل جائے تو میرا خیال ہے کہ ابھی عمران خان صاحب اس چکر میں ہے کہ ہمارے ہاں جو اقتدار کا اصل ممہ وغیرہ ہے شاید ان تک کوئی رسائی ہے یا نہیں ہے تو اگر تو وہ ہے تو پھر بھائی جان یہ ہر صورت میں کامیاب ہوگا اگر وہ رسائی بند ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے یہ سیلفی ہی رہے گی جہاں تک آ گیا رانہ سناؤلہ صاحب کا معاملہ تو صاحب رانہ سناؤلہ کو چاہیے کہ کم از کم خدا کا واسطہ ہے اسلام بات کے ایسے چوز بدلے ایسے بندے لگائے کہ جنہیں ایسی ایف آئی آر لکھنی آتی ہو جو عدالت میں ایک دو دن تو ٹھہر سکے ابھی تک جو بھی لکھوائی عدالت انہوں نے وہ مجھے اس پہ جلدی میں بہت تیزی سے ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا لطیفہ یاد آ گیا وہ جب یعنی گلوٹین میں جب فرانس میں کاٹا جاتا تھا تو ہمارے علاقے سے تین دوز کہے تھے ایک ہندو تھا ایک مسلمان تھا ایک سکھ تھا ہندو کو جب گلوٹین کی طرح لے جانے ہو گا آخری خواہش اس نے کہا کہ بھگوان تجھے پتا ہے میں بے گناہ ہوں وہ رکھا گیا سار اس کا تو گلوٹین نہیں گری مسلمان کی باری آئی اس نے بھی یہی دور آیا لیکن اس نے اللہ سے فریاد کی اور وہ بھی بچ گیا جب سکھ کے پاس آئے تو اس نے بیت رہا اسے کہا کہ پہلے مشین تے ٹھیک کراؤ تو رانہ صاحب کو چاہیے کہ پہلے ایف آیا لگوانا ٹھیک کریں اور اس کے بعد واقعی تڑیاں لگائے گا اس کے لئے کیا کہوں سر یہ this is all based of time اچھا ایک آئی بال بنا ہوا ہے یہ رانک لگی ہوئی ہے ادھر سیلفیاں بن رہی ہیں ادھر تڑیاں ہیں that's it it has no substance there is no substance to it